مختلف قسم کی ورکشاپس میں شرکت کا موقع ملتا رہا ہے اور ملک کے نامور، مایاناز اور بہت مشہور قسم کے ٹرینرز حضرات سے استفادے کا بھی موقع ملا لیکن جیسا کہ تمام ابھی جو ہمارے ساتھی آیا اور جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ان سب کی باتوں میں جو ایک مشترک بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو آج کے ٹرینر تھے جناب محترم عارف صدیقی صاحب ان کے سمجھانے کا انداز اور ان کی جو لگن تھی اور جو ایک جذبہ تھا وہ بلکل منفرد تھا عام طور پہ جو ٹرینرز آتے ہیں سامنے اور جو کچھ ہمیں سکھانے کے لئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان میں ایک زیادہ جو بڑی چیز نمائع نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی شخصیت کا اظہار وہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں اور سامین جو ہے ان کو ایک سانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے سکھانا بلکل ان کا بھی مقصد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل سکھانا ہی نہیں چاہتے لیکن ان کی اپنی شخصیت ان کی گفتگو پر ان کے اندازے تدریس پر ٹریننگ کے ایک جو طریقہ کار ہے اس پر بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سامین مکمل استفادہ نہیں کر باتے ہیں لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ سر نے جو پہلے دن آ کر جس کو ایک آئس بریکنگ کا بھی ہم عنوان دے سکتے ہیں وہ یہی ایک انداز اختیار کیا کہ ہمیں ہماری اہمیت بھی ساتھ ساتھ بتائی کہ آپ جو بطور سامین یہاں بیٹھے ہیں آپ کی بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہے کہ سر نے کہا کہ میں آپ سے سیکھوں گا اور میں زیادہ سیکھوں گا آپ مجھ سے کم سیکھ رہے ہوں گے تو اس سے سامین کو جب آپ ایک احساس دلا دیا اس کی حیثیت اس کے دل میں بٹھا دی کہ بھئی آپ یہاں پر صرف کسی یعنی دوسرے درجے میں سانوی حیثیت میں نہیں بیٹھے بلکہ آپ کی بہت اہمیت ہے تو وہ سننے میں زیادہ دلچسپی لے گا اور وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اب سر ہم سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت یعنی جس میں جو انٹریکشن تھی اس کورس میں وہ بہت زیادہ پائے گی جو کہ عام طور پر کورسز میں نہیں ہوتی عام کورسز جو ہوتے ہمارے وہ نشستن گفتن برخواستن کا ایک مصداق ہوتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سیشنز کو سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں چیزیں ملتی ہیں آپ نوٹ کر لیتے ہیں بس چلے گئے یہاں پر آپ کے پاس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز تھی اور سب سے جو اہم بات اس کورس کی وہ مجھے ایک اور لگی وہ بات یہ تھی کہ جب بھی ہم خطابت کا ایک لفظ سنتے ہیں ابلاغ کے بات سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اب ہمارے ٹرینر آئیں گے اور ان کی بات شروع ہوگی کہ مواد کیسے جمع کرنا ہے اپنے خطبے کے لیے پھر آپ نے اس کو ترتیب کیسے دینا ہے الفاظ کا انتخاب آپ کا کیسا ہونا چاہیے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہو سٹیج پر آ کر کھڑے کیسے ہونا ہے سٹیج پر آنا کیسے ہے سامین کی توجہ یعنی یہ ساری چیزیں بس یہاں سے بات شروع ہوگی اور اس پر اختتام ہوگا کہ آپ نے اپنے تقلیر کو ختم کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو آخر تک اپنے ساتھ جوڑ کر کیسے رکھنا ہے یہ اس قسم کی باتیں سننے کی ایک توقع ہمیں بھی یہی تھی کہ اس کورس میں بھی ہمیں وہی پرانی چیزیں کچھ سننے کو مل جائیں گی ہو سکتا ہے کہ انداز نیا ہو چلو جا کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کورس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ سر نے جو بات شروع کی وہ کی فن گفتگو کی مہارتوں سے سب سے پہلی بات تو نے مہارتوں کے عنوان پر ہمیں بتایا کہ مہارتیں جسے آج کل کہا جا رہا ہے وہ مہارتیں نہیں ہیں وہ اقسام ہیں اس کی انواہ ہیں اور مختلف چیزیں تو ہیں لیکن وہ مہارتیں نہیں ہیں اور پھر مہارتوں کے لیے بھی کوئی ہمیں آدھے پونے گھنٹے کا ایک گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا بلکہ ٹو دی پوائنٹ ہمیں چھ چیزیں دے دیں کہ آپ نے اپنے سامے کا تجزیہ کرنا ہے اس کا انیلیسس کر کے آپ تیہ کریں کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس خاکے کی روشنی میں آپ یہ تیہ کریں گے کہ آپ کی گفتگو کا مواد کیا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے پیش ہوگا تو یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ یعنی بلا مبالغہ یہ ارز کروں گا کہ بہت مفید کورس تھا اور اس طرح کا خطابت کے موضوع پر اس طرح کا سیشن اب تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا دوسرا اس سے ایک اور ہمیں جو فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ سر نے جس طریقے سے جو انوان دیا ہے اس ٹریننگ سیشن کو جیسا کہ میں نے کہا کہ فن نے گفتگو سے شروع کیا اور پھر خطابت کی طرف لے کر گیا اس کے دوران اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں تو یہ ایک ایسا ہمارے پاس مواد آیا ہے جو صرف آپ کو ہم علماء کو بطور ایک خطیب کے ممبر پر بیٹھنے پر صرف کام نہیں آئے گا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ اگر والد ہیں تو آپ کو بیٹے سے کمیونکیشن کی ضرورت ہے آپ بیٹے ہیں تو آپ کو والد سے کمیونکیشن کی ضرورت ہے میاں بیوی کو آپس میں کمیونکیشن کی ضرورت ہے ان پورے تمام ہمارے شعبہ زندگی کو کیونکہ ہر شخص حتیٰ کہ ہر جاندار کوئی حیوان ہو وہ بھی کمیونکیشن ہے وہ کسی طریقے سے کمیونکیشن کر کے اپنی چیز حاصل کرتا ہے یا اپنے سے کچھ چیزوں کو دور کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر جو مواد دیا گیا اور جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہیں یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے جب ہم جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی موقع پر ہمیں کوئی تقریر کرنی ہے بلکہ زندگی کا ہر ہر پہلو وہ آپ بطور استاز کے کسی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بطور والد کے بطور بیٹے کے بطور شاگرد کے خامن کے کیوں بھی آپ کا پہلو ہو زندگی بھر کا اس کے حوالے سے یہاں پر ہمیں مواد دیا گیا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب سر عارف صدیقی صاحب کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور صرف وقت دیا نہیں بلکہ اس کو بہت ہی زیادہ قیمتی بنا کر دیا اور مزید بھی آپ نے رابطے کے لئے اپنا نمبر دے دیا ہے اور پورا ہمیں یقین دلائے ہے کہ آپ یہ جو افادے کی آپ کے خصوصیت ہے جو یہاں پر بھی ہم نے بھرپور دیکھی وہاں انشاءاللہ آگے بھی جاری رہ گی ہم امید کرتے ہیں کہ سر نے جو کچھ ہمیں دیا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اس بات کا انشاءاللہ عظم ہے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اور یہی جو ابلاغ ہم نے پڑھا ہے اسی ابلاغ کی صفات کو اور ان معلومات کو اور ان مہارتوں کو حاصل کرتے ہوئے یہ چیز ہم انشاءاللہ آگے بھی پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو اور ہمیں اس بات کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ